اسلام علیکم جی سب دوستوں کے امید ہے سب دوست خیر خرید سے ہوں گے جی دوستو یہ سنگل سروشن ایل این بی ہے پکسس دو سو کے آگل مارکٹ میں دو سو کے یا دوزار کے سیم ہی چیز ہے صرف سٹیکر کی چینجنگ ہے یہ سٹار گولڈ ہے پانسو کے اور یہ سٹارٹ ہے خاص طالت میں ہی جوز کی ہے انہیچے یہ ٹیپن لگا دیتی ہے ذرا پلیٹ میں ذرا ایزی لیس میں ایڈجسمنٹ ہو جاتی ہے لوز نہیں رہتی تو کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے دو سیور چلانے ہو یا چار سیور چلانے ہو تو سنگل سلوشن ایل این بی سے ہم کیسے اس کو چلائیں اس کا بڑا یہ سان طریقہ کہا رہا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس پوکسس کی ایل این بی ہے سنگل سلوشن میں ایک چیز اور آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جو سنگل سلوشن ایل این بی ہوتی ہے اس کی جو پراپر ورکنگ ہے یہ ہے اکاون پچاس ستاون پچاس آپ نے اپنے ایر سیور میں یہ لیکھے گا یہ اکاون پچاس اور ساتھ میں ستاون پچاس زیرو انہوں نے نین لگائی ہوئی لیکن جیسے آپ یہ لکھیں گے تو ساتھ میں یہ سیلیکشن کریں گے اپنے ایر سیور سے تو یہ ہو جائے گی اس پہ آپ کے سنگل ٹیون ہوں گے اگر آپ نے یہاں پہ اکاون پچاس پہ ٹیون کریں گے تو چینل پھر بھی آپ کو ٹیون ہو جائیں گے لیکن ڈبل ہوں گے ایک بار ورٹیکل میں ہوں گے ایک بار ہوریزنٹل میں ہوں گے سب سے بیش ٹال یہ ہی ہے اکاون پچاس ستاون پچاس آپ اس کی سیلیکشن کریں جی اب یہ اس کا طریقہ کار گئی ہے ہم نے دیش میں سیٹ کر لینی ہے اس کے اگے اگر آپ دور سیور چلانا چاہتے ہیں تو یہ اس کو پاور پاس بھی کہتے ہیں اور پیلٹر بھی بولتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کی ورکنگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نو سو پچاس سے چوبیسے ہو کے درمیان یہ دیکھیں اپنے انہوں نے سپیلٹر سوچ بھی لکھا ہوا ہے یہ کیبل والا نہیں ہوتا بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ کیبل والا یوز ہو جائے گا جی کیبل والا یوز نہیں ہوگا یہاں پہ ہم نے اب کیا کرنا ہے اگر آپ دو اور سیور چلانا چاہتے ہیں ایل این بی سے ایک تار کے آگے آپ نے یہ پاور پاس لگا دینا ہے یہاں پہ اس سے یہ دو اوٹ پوائنٹ نکلیں گے اگر تو آپ نے صرف دو اور سیور چلانے ہے تو ایک آپ یہ تار یہاں سے اوٹ کر کے اپنے سیور کو لے جائیں دوسرے یہاں سے لے کے چلے جائیں لیکن اگر آپ کے پاس سٹا بنا ہوا ہے آپ زیادہ چلانا چاہتے ہیں سٹلائٹیں آپ کے پاس زیادہ لگی ہوئی ہیں تو آپ ایک سچ کو دے سکتے ہیں پوائنٹ پر کسی کو اگر آپ نے دوسرا لے کے جانا ہے کسی اور روم کے لیے وہ الگ سے لگا سکتے ہیں یہ سولا والا جیسے ہے اگر دوست آٹھ والا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ آٹھ والا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر چار والا یوز کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ یہ چار والا بھی پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو چار والا کے اوٹ دیں گے اچھا اب اگر کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو رسیور زیادہ چلانے ہیں ہمارے پاس تو چار سیور ہم نے چلانے ہیں یا ہم نے آٹھ چلانے ہیں تو اس کا دوسرا لے کے آپ یہاں پہ یہ پاور پاس لیں چار پوائنٹ والا ٹھیک ہے دی اب اس سے آپ نے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے چار تارے نکال نہیں ہے جو چار پوائنٹ اس کے بنے ہوئے ڈیفنل قسم کے جی دوستو تارے پانچ لگ گی ایک نکلی آپ کی یہ لن بھی سے اس کے سینٹر پوائنٹ پہ اب باقی چار آپ کے یہ دیکھیں گے ایلین بھی 1,2,3,4 لکھا ہوئے ہیں آپ چار سیوروں میں لے کے اس کو جا سکتے ہیں چار سیوروں میں آپ لگا لیں اور اگر آپ نے کچھ جگہ پہ اپنا سوچنگ والا انتظام ہی وہی طریقہ کا استعمال کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ چار والا سوچن لگا سکتے ہیں مطلب کہ ہر وائر کے آگے آپ یہ سوچن لگا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں سٹار گولڈ کا میرے پاس پڑا ہوا ہے چار والا لگا لیں آپ یہ آٹھ والا لگا لیں یا یہ سولہ والا پڑا ہوا ہے جو دوست ہے سولہ والا یوز کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے اس کے ساتھ میں یہ سپلٹر جو ہے وہ یوز کرنا پڑے گا دو سیورچ لیں گے دو کر لیں گے چار والا چار آٹھ والا بھی مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر کوئی دوست آٹھ والا یوز کرنا جاتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے امید ہے کہ ویڈیو کی سمجھ لگی ہوگی دوستوں پر پھر بھی کوئی ایشو ہو تو آپ یوٹیوب چینل ملکہ آن لائن پر کمنٹس کر سکتے ہیں اور میرے ورسلہ پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں